بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کہانے میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ ایک خاتن اپنی ساس اپنے شوہر اور اپنے سسر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آئی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے ڈاکٹر کے پاس آنے کا تو یہ ہی ہمارے ڈائلگ ہیں آج خاتن کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر سے کوئی ایسی دعا دیں کہ اس مرتبہ بیٹا ہی ہو کیونکہ پہلے سے دو بیٹیاں ہیں اب تو بیٹا ہی ہونا چاہیے تب ڈاکٹر جواب جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دعائی نہیں پھر ساس کہتی ہے کہ کوئی ایسا ڈاکٹر بتا دیں تب ڈاکٹر پھر اس کو کہتا ہے کہ آپ نے شاید بات گوھر سے نہیں سنی میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دعائی کا نام نہیں آتا میں نے یہ کہا ہے کہ میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دعائی نہیں تب سسر بات کرتا ہے کہ وہ فلان لیڈی ڈاکٹر تو ڈاکٹر فوراں جواب دیتا ہے کہ وہ جالی ڈاکٹر ہوگی یا ہوگا اس طرح کے دعوے جالی پیر فقیر حکیم بغیرہ کرتے ہیں اور سب فراد ہے تب اس خاتون کا شوہر بولا مطلب ہماری نسل پھر نہیں آگے چلے گی ڈاکٹر نے کہا یہ نسل کا چلنا کیا ہوتا ہے آپ کے جینز کا اگلی نسل میں ٹرانسفر ہونا ہی نسل کا چلنا ہوتا ہے تو یہ کام تو آپ کی بیٹیاں بھی کر دیں گی بیٹا کیوں ضروری ہے ویسے آپ بھی عام انسان ہیں آپ کی نسل میں ایسی کیا بات ہے جو بیٹے کے ہی ذریعے آپ نے آگے چلانی ہے تب سسر بولا ڈاکٹر صاحب میں سمجھا نہیں ڈاکٹر نے کہا جیسے سائیوال شہر کی گائیوں کی ایک خاص مخصوص نسل ہے جو دوسر زیادہ دیتی ہے بل فرض اس نسل کی ایک گائے بچ جاتی ہے تو ہمیں پریشانی ہوگی وریڈ ہونا پڑے گا کہ اس سے آگے نسل نہ چلی تو زیادہ دودھ دینے والی گائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اسی طرح توتوں کی بھی ایک مقصود قسم کی باتیں کرنے والی نسل ہوتی ہے بل فرض اس نسل کی ایک توتی بچ جاتی ہے تو فکر ہونی چاہیے کہ اگر یہ بھی مر گئی تو اس نسل کا خاتمہ ہو جائے گا آپ لوگ تو عام انسان ہیں باقی چھ سات عرب کی طرح آخر آپ لوگوں میں ایسی کونسی خاص بات ہے تب سسر بولے ڈاکٹر صاحب کوئی نام لینے والا بھی تو ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا آپ کے پردادے کا کیا نام ہے تو سسر بولے یعنی کہ ان کو یاد نہیں آ رہا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ کو نام نہیں آتا اور نہ ہی پتا ہے کہ آپ کے پردادے کا نام کیا تھا آپ کے پردادہ کو بھی یہ ٹینشن ہوگی کہ میرا نام کون لے گا اور آج اس کی اولاد کو اس کا نام بھی نہیں پتا ہے ویسے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام کوئی لے یا نہ لے آپ کو کیا فرق پڑے گا آپ کا نام لینے سے قبر میں پڑی آپ کی ہڈیوں کو کون سا سرور آئے گا پھر ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہی پتے کی بات کی انہوں نے کہا علامہ قبال کو گزرے کافی عرصہ ہو گیا ہے آج بھی نصاب میں ان کا ذکر پڑھایا جاتا ہے لاہور کے اندر گنگا رام ہاسپیٹل ہے اور گنگا رام کو مرے ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں لیکن لوگ آج بھی ڈاکٹر صاحب Mayاکو ٹھوں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صحاب ٹھو ڈاکٹر ب马 ہاتھی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر چونتر موسیقی اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے یا ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ ان سے بہتر تو یہی تھا کہ ان کے گھر بیٹیاں ہو جاتی ہیں ایسی ہی یادگار انوکھی کہانیوں پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آئینے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے تینکی سو مچ تینکی سو ملتا رکھئے